دوستو اس بائک کی جو ڈس پیڈ ہم چینج کر رہے تھے مگر ہم نے اس کا جو ڈس پیڈ کھولا تو کھولنے کے بعد پتا چلا کہ جو اس کا جو کیلیپر پسٹن ہے وہ بہت زیادہ جام ہے اور یہ بلکل بھی اندر کچھ نہیں ہو رہا تو دوستو ہم اس کو کھول کے اور اس کی چھپائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کا ہم نے ویل کھول لیا اور کیلیپر ویل سے الگ کر لیا دوستو اس سے پہلے اس کا جو ویل ہے اس کا ہم سائز میں رکھیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا پسٹن ہے رنگ پاندے سے دبانے کے بعد بھی یہ بلکل اندر نہیں جا رہا مگر اب ہم اس کو کریں گے کیا کہ اس کا پسٹن ہے وہ پہلے باہر نکالیں گے تو دوستو باہر نکالنے کے لیے پہلے ہم اس کو بڑا کا بریک پیڈل کو دبانا پڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں بھریک پیڈل دبانے کے بعد تو اس کا پسٹن ہے بلکل اوپر آنے لگ گیا ہے دوستو تو دوستو یہ ہمارا جو پسٹن ہے ہم نے باہر نکال گیا ہے اور آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں کیلیپر کی حالت تو دوستو یہ کیلیپر کا پسٹن اور یہ جام تھا اس کے اندر مگر آپ کو میں بتاتا ہوں جب بھی آپ کیلیپر کھولتے ہیں تو اس کو کبھی بھی پیٹرول سے ساف نہ کرے کیونکہ اس کے اندر جو رنگ ہوتی ہے پیٹرول ڈالنے کے بعد یہ خراب ہو جائیں گے اور جو آپ کا کیلیپر ہے وہ کام نہیں کرے گا تو دوستو آپ کو میں بتاتا ہوں یہ پسٹن ہے اب ہم نے اس کو ساف کر دیا اور ساف بھی ہم نے اس کو کپڑے سے کیا آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ پسٹن کو تو کیسے بھی ساف کر سکتے ہیں مگر کیلیپر کو ہے وہ آپ پانی سے یا پھر آپ کپڑے سے اس کو ساف کرنا ہے دوستو آپ کو پشتن پر تھوڑی گریس لگانی ہے اور دوستو تھوڑی ہی گریس آپ کو کلیبر کی جو رنگ ہے ان پر ضرور لگانی ہے کیونکہ ہم اس کو پشت کریں گے تو یہ رنگ ہے خراب نہ ہو اب دوستو آپ کو اس کو ہلکے آگ سے گھما کر اندر کو پس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا جو پشتن آسانی سے اندر چل گیا ہے جا چکا ہے تو آپ کو دھیان لگنا ہے جب بھی آپ اس کو گریس دیکھ کے لگائیں گے تو اچھے طریقے سے جائے گا اور آپ کو اس کے اندر انجن آئل ضرور انجن آئل بلکل بھی نہیں لگانا ہے دوستو یہ ہے اس کے پرانے ڈسپیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا تو مال بچ رہا ہے مگر اس سائیڈ تو بلکل بھی اس کے اندر کوئی مال نہیں ہے اور اس کے اندر آپ ڈسپیڈ کون سے ڈالیں گے میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ پلسر 150 کے جو ڈسپیڈ ہے وہ اس کے اندر آسانی سے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر پیوٹیم اور پزار پلسر کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ڈسپیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ہے تو دوستو آپ پلسر کے ڈسپیڈ اس کے اندر پٹ کر سکتے ہیں پہلے اس کا ہم ویل پٹ کریں گے اور کیلیبر بھی پٹ کریں گے میں آپ کو بتا دوں جو اس کے ڈسپیڈ ہے وہ ہم نے ابھی نہیں ڈال لیں کیونکہ ڈسپیڈ ہم پہلے ویل پٹ کرنے کے بعد لگائیں گے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں ویل پٹ ہونے کے بعد بھی آپ اس کے ڈسپیڈ آسانی سے لگا سکتے ہیں اور وہ میں آپ کو ویڈیو میں بھی دکھاؤں گا دوستو ایکسل جب آپ نکالتے ہیں کسی بھی بائک کا تو آپ کو دھیان لکھنا ہے اس کے اندر آپ کو گریش جو لگانے ہے تاکہ یہ جام نہ ہو دوستو آپ کو ویل کا جو ایکسل کا بولٹ ہے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے تو دوستو اس کا جو ویل ہے فٹ ہو چکا ہے اب باری آتیس کے جو ڈسپیڈ فٹ کرنے گی تو آپ کو پہلے اس کے اندر پن لگانے ہے کیلیبر کے اندر اور اس کے بعد آپ کو دونوں ڈسپیڈ سیٹ کرنے بلکل اس طریقے سے آپ اس کے اندر آسانی سے ڈسپیڈ ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا کیلیبر جام نہ ہو تو دوستو آپ کو دونوں لوک لگا دینا ہے اس کے اندر کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ڈسپیڈ ہے بلکل سیٹ اپا مجھ کا جو پریسر ہے وہ بنائیں گی تو بریک کے پریسر بنانے کے لئے آپ کو جان رکھنا ہے جو اس کی جو ڈبی ہے اس کو بلکل ساف کر لینا ہے اور اس کے اندر جو ڈوٹ 3 نمبر یا ڈوٹ 4 نمبر اس کا جو اوئل آپ پہ ہے بریک اوئل وہ آپ کو اس کے اندر یوز کرنا ہے دوستو اس ڈبی کو آپ کو بھل بر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو اس کا جو ایر والا بولٹ ہے اس کو لیوز کرنا ہے آپ کو کرنے کیا ہے کہ اس پولٹ کو بالکل کھول دینا ہے آپ کو اس کے اندر فیل ڈالنے کے بعد تھوڑا اس کو پمپ کرنا ہے پمپ کرنے کے بعد آپ کو اس کا جو کیارہ نمبر پولٹ ہے ایر آڑا اس کو آپ کو لیوز کر دینا ہے دیرے دیرے اس کے اندر جو ایر ہے وہ باہر آ جائے گیے اپنے آپ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو بلون ہے وہ نکل رہے ہیں تو جب یہ بالکل نکل جائیں گے اور جو اس کا اوئل ہے پروپرلی آ جائے گا تو اس کا جو بریک ہے وہ بن جائے گا تو دوستو ٹائم ویشت نہ کرتے ہوئے ہم اس کو جلدی بریک بناتے ہیں اور بنانے کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں دوستو جلدی یہ ویل گھوم رہا ہے اور یہ ہمارا بریک ہے بریک مارنے کے بعد تو دوستو اس کے جو بریک ہیں پروپرلی سیٹ ہو چکے ہیں پھر اب ہم اس کو جب